وزیراعظم شہباز شریف کے بارہ اپریل کے ایک خطاب کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں انہوں نے سرکاری ملاسمین کی تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے کیا بات کہی تھی پہلے وہ سنتے ہیں غریب آدمی پریشان اور برباد ہو چکا میں ان کی کچھ عشق شوئی کے لیے اپنے تمام اس کوالیشن گورنمنٹ کے طرف سے کم سے کم مہانہ اجرت بڑھا کر پچیس ہزار روپیم کر رہے ہیں اس کا اطلاق اسی پہلی اپریل سے ہوگا سیول اور ملٹری ریٹائر پنچنز کی حوالے زمن کی پنچن میں دس فیصد کا فلف اور اعلان کر رہے ہیں یہ بھی پہلی تاریخ سے لاغو ہوگا جی ناظرین آپ نے گفت گفت سنے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف جس سے انہوں نے حلف اٹھایا اور جو ایوان میں تقریر کی انہوں نے کہا کہ وہ غریب ملاسمین جو ہے ان کی تنخواہ جو ہے کم از کم پچیس ہزار روپے پنجاب میں مقرر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے تنخواہوں اور پنچن میں اضافے کا بھی اعلان کیا لیکن اس کے ساتھ ہی ابھی تک جو سرکاری ملاسمین ہیں وہ منتظر ہیں کہ تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور خاص طرح جب میں پنجاب کے ملاسمین کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو پنجاب کے سرکاری ملاسمین کو گزشتہ دور میں بہت ساری نائنصافیوں کا سامنا کرنا پڑا جن میں ایک نائنصافی یہ بھی تھی کہ یہاں پر بڑے اور تگڑے افسران جن کی تعداد ہزاروں میں تھی ان کو بقاعدہ ایک سو پچاس فیصد اضافہ دے دیا گیا لیکن دوسری طرف وہ ملاسمین جو کہ کمزور تھے جو کہ عام تھے اور جن کی تعداد آپ تقریباً دس لاکھ کے قریب کہہ سکتے ہیں وہ سارے کے سارے سرکاری ملاسمین حکومت کی طرف دیکھتے رہے اس ڈسپیریٹی الاؤنس کیلئے دیکھتے رہے جس کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا بار بار احتجاج ہوتے رہے اور بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوگا اس میں منظوری دی جائے گی اور اس منظوری کے بعد ڈسپیریٹی الاؤنس یہاں پر ملازمین کو ملے گا وہ ڈسپیریٹی الاؤنس جو پینتیس فیصد کی بات کی جاری تھی پچیس فیصد اضافہ دس فیصد تنخواہوں میں اضافہ سالانہ اضافہ وہ کس حد تک ملا کس حد تک نہیں ملا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سو پیچاس فیصد اضافہ حکومتی پیاروں کو مل رہا تھا تحریک انصاف کے دور میں جو انصافی ہو رہی تھی اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وہ نائنصافی کیا اب بھی جاری رہے گی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں ایسے ملازمین موجود ہیں جو سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی نگاہیں جو ہیں حمزہ شہباز کی حکومت کی طرف لگی بھی ہیں ان میں میکمہ انہار کے وہ ملازمین ہیں جنہوں نے دھرنے دیئے جنہوں نے یہاں پر احتجاج کیا جنہوں نے جن کو صرف پروجیکٹ کا نام تبدیل کرنے کے نام پر نوکریوں سے فارق کر دیا گیا تھا اور پروگرام یہ تھا کہ انہی میں سے بہت ساروں کو دوبارہ رشوت دے کر بھرتی کر لیا جائے گا ان کے مطالبات منظور ہونے کے بعد یہ کہا گیا کابینہ ان کی بھی منظوری دے کی وہ بھی یہاں پر منتظر ہیں یہاں پر ہم نے دیکھا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز نے احتجاج کیا سینکڑوں اور ہزاروں کی دادات میں لیڈی ہیلتھ ورکرز جو اپ گریڈیشن کے لیے یہاں پر حکومت کے کیے ہوئے جو وعدے تھے ان کا پورا ہونے کا انتظار کر رہے تھے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ سرکاری بلازمین میں سے لیکچرس نے اساسدہ نے یہاں پر دھرنے دیئے اور پی پروٹیکشن کے لیے یہاں پر ٹائم سکیل کے لیے یہاں پر اپنا مستقل ہونے کے لیے یہاں پر بقائلہ طور پر احتجاج ہوتے رہے ان سے وعدے ہوتے رہے اور وہ وعدے جو تھے افاہ نہیں ہو سکے بہت سارے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ایسے اساسدہ ہیں جو مستقلی کے منتظر ہیں لیکن ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے اور سرکاری بلازمین کاشی صاحب کہاں کھڑے ہیں اس وقت سرکاری بلازمین بدقسمت کی بات ہے نجم بھائی کے پچھلے دور کے اندر بھی وعدے چلتے رہے ریٹن ایگریمنٹ ہوتے رہے اور ان سے وہ پیچھے ہٹتی رہی ہیں حکومتیں اور بزدار صاحب بھی جاتے جاتے معاملے کو کھٹائی میں پھینگیا منظوری دینے کی بجائے جب پندرہ پرسنٹ جو ابھی ریسنٹلی ہوا تھا وفاقی حکومت کی طرف سے اس کی منظوری کی بات آئی تو انہوں نے اوپر سمری گئی جب اپروول کے لیے تو اوپر لکھ دیا کہ اس کو جی کیبنٹ کمیٹی میں پیش کر دیں اور تب کی نہ پنجاب میں کیبنٹ ہے اور نہ کوئی کیبنٹ کمیٹی ہے تو وہ پنجاب کے تقریباً جب انہوں نے وہ ایسٹی میٹ لگایا تھا تقریباً ساڑھے سات لاکھ سرکاری ملازمین تھے جن کو انہوں نے منظوری دی تھی کہ ان ملازمین کو ملازمین جو ہے ان کو بندرہ پرسنٹ جو ہے ہاں جی ڈسپیریٹی الاؤنس وہ ساڑھے سات لاکھ ملازمین وہ تھے کہ جو پہلے کسی قسم کا کوئی اور الاؤنس نہیں لے رہے تھے ان کو یہ ملنا تھا اور وہ آج اور یہ اس وجہ سے ملتا تھا کیونکہ عثمان بزدار صاحب کی سرکار نے ہزاروں کی تعداد میں ایسے ملازمین تھے جن کو ڈیڑھ سو فیصد دیا تھا بڑے بڑے تگڑے تھے بسیکلی یہ جو احتجاجی تحریک تھی یہ اسی بات سے آغاز ہوا تھا کہ ڈیڑھ سو گنا جب بڑے بڑے بیروکریٹس کو اور سیکریٹ ملازمین کو ڈیڑھ سو فیصد جو ہے ان کو دے دیا گیا تھا تو اس کی وجہ سے پھر یہ تحریک جب عام سرکاری ملازمین تھے جن کو بلکل ضرورت ہوتی ہے ان باتوں کی ان جن لوگوں کو ڈیڑھ سو فیصد پہلے دیا گیا ان لوگوں کو تو پہلے ہی ضرورت نہیں ہوتی ان کو سرکاری ریائش ہوتی ہے ان کے پاس سرکاری گاڑی ہوتی ہے بل سرکاری ہوتے ہیں پیٹرول سرکاری ہوتا ہے یہ تو ان لوگوں کا مسئلہ تھا جو عام سیول سرونٹ ہیں تو دوسرے محکموں میں جن کو ہماری حکومتیں جو ہیں وہ جو مصید پندرہ پرسنٹ کا وعدہ کیا گیا تھا وہ پندرہ پرسنٹ اب لٹک گیا ہے کیونکہ اسی طرح پنجاب میں کابینہ موجود نہیں ہے بلکل پہلے پچیس فیصد جو تھا وہ بھی پنجاب کے اندر ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی کہ وہ ابتدائی بیسک پہ دیا گیا جو دوزار سترہ کے تھی اور وہ عملی اور اب جب یہ حکومت آئی ہے نئے وزیراعظم صاحب نے آکے اعلان کیا ہم نے بلکل شروع میں سنوایا ہے وزیراعظم نے کہا کہ تنخواہ میں دس فیصد اضافہ کیا جائے گا پینشن میں اضافہ ہوگا وہ کہاں پہ چلا گیا اب اس میں بھی دیکھیں کہ تین اعلان وزیراعظم صاحب نے کیے تھے کہ ایک تو پچیس زار بنیادی تنخواہ ہوگی تو ہمارے ہی سکول ایڈوکیشن کے اندر اور دیگر محکموں کے اندر ایسے ملازمین ہیں سرکاری ملازمین ہیں جو پہلے دوسرے گریڈ میں تیسرے گریڈ میں ہیں چوتھے تک پانچ میں گریڈ تھے ان کی تو سرکاری ملازمین کی خود پچیس زار نہیں ان کو حکومت دیتی تو سب سے پہلے ان کو تو پچیس زار منیمم تنخواہ دیں کیا وزیراعظم کا اعلان جو ہے اس کا اطلاق ابھی نہیں ہوا جب بیس ہزار کا ہوا تھا پچھلے دو سال پہلے کہ منیمم بیسک ہوگی تب بھی وہ جو سرکیل ہیں گورنمنٹ ملازمین کے ان کو ریوائز کر کے یا جو لوگ لمسم تنخواہ کے اوپر بھرتی ہیں جیسے پچھلے دنوں ہمارے سکول ٹیچر انٹرنز نے یہاں اتجاج کیا ہوا تھا بھی چند روز پہلے ان کی تنخواہ بھی اٹھارہ زارہ ہے کسی کی کسی کی بیس ہزار ہے وہ بھی ان کو نو مینوں سے نہیں پچھلی کو ملے کیا ہے کہ وزیراعظم جو اعلان کیا تھا اور جو یکم اپریل سے جس کا اطلاق ہونا تھا اور یکم دس فیصد انہوں نے کہا کہ تنخواہوں میں اضافہ ہوگا وہ نہ وفاق میں ہوا نہ کسی اور صوبے میں ہوا دس فیصد اضافہ اور دس فیصد جو پینشن تھی وہ وفاق میں تو اس وقت بھی کیبنٹ نہیں تھی وفاق میں منظوری فوراں ہو گئی پینشن میں اضافہ دس فیصد کا تو کیا پنجاب کے اندر اگر کیبنٹ نہیں ہے تو وہ اختیارات میری سنس کے مطابق تو وزیراعظم کے پاس ہوتے ہیں تو وہ اس کی منظوری دی جا سکتی تھی پندرہ پرسنٹ کے لیے جو ملازمین پنجاب کے پچھلے دو سالوں سے دھکے کھا رہے ہیں شیلنگ برداشت کر رہے ہیں اس کی بھی منظوری دی جا سکتی تھی لیکن میرا مجھے جو نظر آتا ہے کہ نہ پہلی حکومت کے دل میں کچھ سرکاری ملازمین کے لیے درد تھا جو عام سرکاری ملازمین ہیں جو ان کے اپنے پاس ہیں جو ان کے سیکٹریئیٹ میں ہوتے ہیں جو وزیراعظم ہاؤس میں ہوتے ہیں جو بڑے بڑے پولیس آفیسرز ہیں سسٹنٹ کمیشنرز ہیں جو پجاب سمبلی کے ملازمین ہیں یا وزیراعظم ہاؤس کے ملازمین ہیں ان کو تو جب دل کرتا ہے تنخواہیں ان کی بڑھ جاتی ہیں اس کی تو کوئی پابندی نہیں ہے لیکن جو عام سرکاری ملازمین ہیں مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوئی ہے ان کے بارے میں جب دیکھتے ہیں تو پھر بجڑ کے اس آب شروع ہو جاتے ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عثمان بزار کی حکومت بہت سارے معاملات کو لٹکتا ہوا ہے چھوڑ گئی اور وہ جو ہے ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکے پندرہ پرسنٹ اضافہ جو انہوں نے دینا تھا وہ نہیں ہو سکا اور اس کے بعد جو بنیادی تنخواہ کم از کم تنخواہ پچیس ہزار ہونی تھی وہ جس کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف نے کیا تھا وہ بھی نہیں ہو سکا بہت سارے ایسے ملازمین ہیں جن پر یہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا جو دس فیصہ اضافہ کیا گیا تھا اس پر بھی یوٹرن لے لیا گیا کہا گیا کہ یہ دس فیصہ اضافہ نہیں دیا جارہا سرکاری ملازمین کو